صدقہ فطر صدقہ فطر یہ بھی واجب ہے ہر مسلمان صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ایک ایک آدمی کی طرف سے دو کیلو پہنٹالیس گران یہوں یا اس کی قیمت کتنا دو کیلو پہنٹالیس گرام اس نے بھی اختلاف ہے مولماء کا بعض علماء نے کہا سوا کیلو سوا کیلو غریبوں کا کیوں حق مانتے سوا دو کیلو دے جتنا زیادہ دیں گے اتنا سوا بھی تو ملے گا کم کیوں کر رہے ہیں اور یہ تحقیق حضور سیدی تاجو شہر صدر شریعہ کی تحقیق ہے کہ انہوں نے جو وزن بتایا صدقہ فطر کا احادیث میں اس وزن کو آپ نے آج کے دور میں کنوٹ کیا بڑی احتیاط کے ساتھ تو دو کیلو پہنٹالیس گرام یہوں ہوتا ہے یا اس کی قیمت ہوتا ہے تو محترم دوستو صدقہ فطر کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ جو مسلمان صاحب نصاب اپنی طرف سے یا اپنے بال بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے غریبوں فقیروں محتاجوں مسکینوں کو تو اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں روزے تو رکھ لیا لیکن صدقہ فطر نہیں دیا صاحب نصاب ہونے کے بوجود بھی صدقہ فطر نہیں دیا تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہتے ہیں لٹکتے رہتے ہیں جب صدقہ فطر دیں گا تب ہی اس کے روزے قبول ہو لہذا نماز عید سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر لیں تاکہ غریبوں فقیروں محتاجوں کے پاس بھی کچھ رخم آ جائے اور وہ بھی کچھ اچھا عید کا سامان جمع کر لیں اور عید کی خوشیاں ان کو بھی نصیب ہو جائیں کیونکہ اسلام کی یہ خاص نیت ہے اور اسلام کا خاص نظریہ ہے کہ پہلے غریبوں کا حق ادا کریں کس کو غریبوں کو دو گئے آہ جو سادات کرام ہیں سادات کرام کو صدقہ دینا زکاة کی رقم دینا جاہز نہیں ہے البتہ ان سادات کرام کو اپنی طرف سے نظرانہ پیش کیجئے حدیعہ محبت پیش کیجئے زکاة نہیں صدقہ بھی نہیں صدقہ فطر بھی نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے نظرانہ پیش کیجئے کریں گے انشاءاللہ جو ہو سکے آپ کے حلقے میں جو بھی سادات کرام ہیں ان کو آپ تحبہ دیجئے سو رفیائی کیوں نہ ہوتا اور دو سو کیوں نہ ہوتا اور پانسو ہی کیوں نہ ہوتا جو آپ سے ہو سکے انہیں عید کا تحبہ کہہ کر دیجئے ہے نا انشاءاللہ یہ آپ دے رہے ہیں سید کو لیکن خبر میرے آقا کو ہے آپ دے رہے ہیں غریب سید کو لیکن سرکار خبر رکھتے ہیں کہ کون میرے آل کی عزت کیا کون میرے آل پر خرش کیا میرے سرکار اس سے خوش ہو دے ہیں حضور کی خوشنوبی حاصل کرنا ہے تو غریبوں فقیروں محتاجوں کے ساتھ ساتھ آپ سادات کرام کا بھی خیال لکھیں بہت سے سادات ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے حیادار ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں بھوکے رہیں گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ میں سے سیدوں کو تلاش کریں کہ جو واقعی وہ مستحق ہیں تو ان کی خدمت میں آپ نظران محبت پیش کیجئے اور ان کو عید کا تحفہ سلامی پیش کیجئے ہے نا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تلاش کریں سلامی موسیقی و blev ریکی جو دل و 속 آقے جوز تلاصل موسیقی زوجة